السلام علیکم اے مسلمان انفو آن لائن کی ایک اور ریڈیو کے ساتھ حاضر ہوں اب سر لوگوں کا یہ سوال آتا ہے کہ یو اے کے اندر کسی بھی کمپنی میں کام کرتے ہیں کمپنی سے چھوٹی میں جاتے ہیں اور چھے مہینے تک واپس نہیں آتے تو کیا ایسی صورت میں ویزا آٹومیٹکلی کینسل ہو جاتا ہے کیا اگر چھے مہینے تک واپس نہ آئیں تو دوسری کمپنی کا ویزا لے کر دوسری کمپنی میں آ سکتے ہیں نیا ویزا کے ساتھ تو اس ویڈیو میں آپ کو اس حوالے سے تھوڑی سی انفرمیشن دوں گا امید ہے ویڈیو آپ کو پسند آئے گی پسند آئے لائک ضرور کریں اور اپنے فرینڈز کے ساتھ شیئر بھی کر دیں میرے چینل کے اوپر نئے آئے ہیں سب سے پہلے اس کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی انیبل کر دیں تاکہ اسی قسم کی مزید معلومات ویڈیز آپ کو پہنچتی رہے ہیں تو دوستو اگر آپ یو اے سے کسی بھی ریزن سے اپنی کمپنی سے چھوٹی لے کر جاتے ہیں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ اپنی کمپنی کو چھوٹی کا کہہ کر چلے جاتے ہیں اور ان کا ارادہ یہی ہوتا ہے کہ وہ واپس نہیں آئیں گے اس کمپنی میں نہیں آئیں گے چھ مہینے اپنی کنٹری کے اندر گزاریں گے ان کا ویزا کینسل ہو جائے گا اس کے بعد وہ دوسرے دن ہی کسی دوسری ویزا کے لیے دوسری کمپنی کے لیے اپلائی کر دیں گے تو ایسا بلکل بھی نہیں ہوتا یہ آپ کی غلط فہمی ہے کیونکہ چھ مہینے جب آپ کی اپنی کنٹری کے اندر پورے ہو جاتے ہیں آپ واپس اسی ویزا کے تروں یو اے میں آنے کے قابل نہیں رہتے آپ کا ویزا تو کینسل ہو جاتا ہے لیکن اس کے باوجود کچھ پروسس ایسے ہوتے ہیں جو کہ آپ کی خود سے کینسل نہیں ہوتے آپ کی کینسلیشن خود کمپنی کو کروانی پڑتی ہے تب ہی آپ دوسرا ویزا لینے کے اہل ہوں گے ایسا کہ دوستو آپ کی اگر لیبر کینسلیشن خود سے ہو بھی جائے کیونکہ دوستو کچھ ٹائم تک اگر آپ واپس یو اے میں نہیں آتے اور کچھ کیسز میں ایسا ہوا بھی ہے تو ان کی لیبر کینسلیشن ہو جاتی ہے لیکن ایمیگریشن کینسلیشن جب تک آپ کی اپنی کمپنی نہیں کرتی کبھی بھی نہیں ہوتا کئی بار ایسا ہوا ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کے چھ مہینے پورے ہو جو کہ ہیں دوسری ویزا کے لیے اپلائی کروا دیتے ہیں لیکن ویزا ریجیکٹ ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے ویزا ریجیکٹ ہونے کے بوجود بھی ان کو پیسے بے کرنے پڑ جاتے ہیں تو اس لیے آپ نے ان چیزوں کا خیال کرنا ہے اگر آپ واپس نہیں آنا چاہتے ہیں کسی طریقہ سے اپنی کمپنی کو بول کر آپ اپنی ایمیگریشن کینسلیشن کروا لیں یا دوستو اگر آپ یو ای میں واپس آنے کے خوش مند ہیں تو اپنا ویزا پہلے سے ہی کینسل کر کے جائیں چاہے آپ کو اس کے لیے کچھ پیسے ہی کیوں نہ پیہ کرنے پڑیں کیونکہ اگر آپ کا ویزا اپنی کنٹری میں ریجیکٹ ہوگا آپ کا یہاں پر کوئی ایسا نہیں ہوگا جو کہ آپ کیلے پر کینسلیشن یا ایمیگریشن کینسلیشن کروا سکے تو ایسی صورت میں پھر آپ کا زیادہ نقصان ہوگا تو بہتر یہی ہے کہ ہر چیز کا آپ ایڈوانس میں خیال کریں اور جو چیزی بھی آپ کو فیس کرنے پڑتی ہیں وہ خود سے آپ فیس کریں تاکہ جب آپ اپنی کنٹری میں جاتے ہیں تو بقاعدہ آپ دوبارہ واپس آنے کے لیے اہل ہو سکیں امید ہے ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اسی قسم کی مزید معلومات ویڈیوز کے لیے میرے چینل کے ساتھ جوڑے رہے ہیں ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ سب دوستوں کا بہت شکریہ